بسم اللہ الرحمن الرحیم مریا نواز کا قصہ ختم بڑا راست فاش معاملہ بگڑ گیا ایران کن بریکنگ نوز اس خبر کی تفصیلات جانے کے لئے ویڈیو کے ساتھ جوڑے رہے ہیں پہلے شاید کا کان عباسی کا بیان شامل کرتا ہوں کہ انہوں نے آخر کہا کیا ہے کہاں پر مریا نواز کا راست فاش ہوا کس طرح ختم ہوا تمام ترجیلیں اب آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں شاید کا کان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف علاج کروا کر ہی وطن واپس آئیں گے مستقبل قریب میں کوئی لانگ مارچ نہیں ہو رہا اسٹیبلشمنٹ سے اسٹیبلشمنٹ سے سودے کے بعد ہی تحریک عدم اعتماد لائی جا سکتی ہے جس کا ہم حصہ نہیں بنیں گے نون لیگ میں اختلاف اختلاف رائے تک ہی رہے تو بہتر ہے شاید کان عباسی اب اس بیان کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا اب یہ ایک بڑا سیاسی بیان ہے اس بیان میں کئی پہلو چھپے ہیں ایک ایک پہلو آپ کو میں سمجھاتا ہوں کہ شاید کان عباسی نے کیا کہا شاید کان عباسی کہتے ہیں کہ نواز شریف علاج کروا کا کی وطن واپس آئیں گے تو مریان نواز شریف اور یہ جو سب سے پہلے یہ اس بات کو سمجھے گا کہ شاید کان عباسی مریان نواز شریف کے ترجمان ہیں میاں جاوے لطیف نے کہا تھا کہ نواز شریف پچیس دسمبر کو پاکستان میں آ رہے ہیں اور وہ واپس پاکستان میں آئیں گے اور ان کو بقیادہ طور پر میسیج مل چکا ہے اور میسیج ملنے کی وجہ سے وہ واپس آ رہے ہیں اور نواز شریف عمران صاحب کی قومت کو گرا دیں گے مستقبل کری میں کوئی لانگ مارچ نہیں ہو رہا مریان نواز شریف کہتی ہیں آر ہوگا یا پار ہوگا فضل الرمان صاحب کہتے ہیں کہ لانگ مارچ کے بینہ کوئی بھی کوئی بھی دوسرا حال نہیں ہے ہمیں اس سمنیوں سے اس صیفے دینے چاہیے شاید کان عباسی نے واضح رہے یہ بیان اُس فہم دیا ہے جب ایک طرف مولانا فضل الرمان اور شباہ شریف نے ملاقات کی ہے اس ملاقات کے اندر جو معاملات تیہ ہوئے ہیں اس میں یہ ہے کہ سولہ اکتوبر اور پچیس اکتوبر کو جلسے کیے جائیں گے مولانا فضل الرمان صاحب ان کو جلسوہ نہیں اجتماع کا نام دیتے ہیں تو فضل الرمان نے کہا ہے کہ جلسے کریں گے حکومت کے خلاف اور اسیملیوں سے اسطیفے دینے کے اوپر سب یعنی کہ تمام ترلگوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا اور اس کے اوپر متفق ہونا پڑے گا اور ہم لانگ مارچ کریں گے شباز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ تو کرنا چاہیے حکومت کو گرانا چاہیے لیکن شاید کانعباسی کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ مستقبل قریب میں نہیں ہو رہا تحریک عطم اعتماد اس صورت میں لائی جا سکتی ہے کہ اسٹیبشمنٹ سے سودے بازے کر لی جائے اسٹیبشمنٹ سے سودے بازے کی بات کریں تو مارین مارچ کہتی ہے کہ میں کسی صورت میں بھی اسٹیبشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں ووٹ کو عزتو کا نعرہ لگاتی ہے تو اس سے یہ مراد بنتی ہے کہ جو شاید کانعباسی ہیں وہ مارین مارچ کے راز فاش کر رہے ہیں اور ایک طرف یہ باتیں ہو رہی ہیں دوسری طرف یہ جو اختلاف رائے کی ان کے درمیان جو تمام طر چیزیں جا رہی ہیں وہ تمام طرح چیزیں آپ سب کے سامنے آ چکی ہیں پہلے ہم جب یہ تفسر دذیئے کیا کرتے تھے کہ میم شین نون کا چکر ہے تو پھر یہی لوگ کہتے تھے کہ نہیں اختلاف نہیں ہے آپ یہ خود اپنی زبان سے مان رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اختلاف رائے اختلاف رائے تک ہی رہنا چاہیے تو اختلاف رائے ہے مریعہ نواز شباہ شریف کے درمیان اختلاف رائے ہے اور یہاں پر شاید آنباسی نے یہ بھی بتا دیا کہ ہم میں سکت نہیں ہیں عمران حان صاحب کی قومت کو گرانے میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہمارے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہے تو اس سے یہ مراد بنتی ہے پیارے پاکستانیوں میرے موزز ناظرین مریعہ نواز شریف کا قصہ ختم ہو چکا ہے شباہ شریف کا قصہ ختم ہو چکا ہے مولانا فضل الرمان کا قصہ ختم ہو چکا ہے اے پی سی ختم ہو چکی ہے پی ڈی ایم ختم ہو چکی ہے ان لوگوں کے بڑے بڑے بیانات ختم ہو چکے ہیں قصے کہانیاں تمام ترچیزیں شاید اکانباسی کے اس بیان کے بعد ختم ہو چکے ہیں اور نواز شریف جس کے مطالعہ یہ کہتے ہیں کہ وہ علاج کروا کا ہی واپس آئیں گے شاید اکانباسی صاحب نواز شریف کو پاکستان سے رخصت ہوئے کافی ٹائم گزر چکا ہے ایکزیکٹلی مہینے میں اس ویڈیو میں نہیں بتا سکتا کہ یہ دوبارہ مجھے اس ماضی میں جانا پڑے گا تو تمام تر چیزیں اس کو ڈسکس کرنا پڑے گی مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف نے اب تک علاج کون سا کروایا کون سا کوئی ایک میٹیکل ریپورٹس ہمارے سامنے موجود نہیں ہے کہ جسے ہمیں پتا چلے کہ نواز شریف نے علاج کروایا ہو نواز شریف وہاں پر گئے اور وہاں پر انہوں نے سیاسی وہاں پر ایکٹیوٹیز شروع کر دیں نواز شریف وہاں پر سیاست تو کر رہے ہیں لیکن اپنا علاج نہیں کروا رہے ہیں نواز شریف وہاں پر کرونا کی ویکسین تک بھی نہیں لگوا رہے ہیں نواز شریف پاکستان کے خلاف ساتشی ٹولا یہ کہہ رہا ہے کہ لانگ مارچ نہیں ہوگا اصل میں لانگ مارچ اس وجہ سے نہیں ہوگا کیونکہ لانگ مارچ کرنے کے لیے آپ کے پاس میچورٹی کی بہت اشد ضرورت ہے جب نواز شریف کو نکالا گیا تھا اکامہ کے اوپر تو نواز شریف نے ایک لانگ مارچ کرنے کی کوشش کی تھی جو کہ پورے پاکستان میں ہوا تھا ہمیں وہ لانگ مارچ یاد ہے ہمیں وہ ریلیز اور تمام ترچیدیں یاد ہیں نواز شریف کس طرح سڑکو گلوپ پر پھر رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ مجھے کیوں نکالا ابھی تک ان کو اس سوار کا جواب نہیں مل سکا اور نہ ہی انہیں پتہ جلا کہ مجھے کیوں نکالا نواز شریف کوئے اس ٹیم کی یہ سیچوئیشن تھی اور یہ حالت تھی کہ ورکس ایکسپیکٹ کی ہوئے تھے پنڈی تک پہنچتے پہنچتے ان کا کافلہ خالی ہو چکا تھا انیفہ باسی نے پنڈی میں جدنے بھی بندے انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ لانے میں کامیاب نہیں ہوئے تھے اور اس کے بعد نواز شریف کا کافلہ رواد سے گزرا تھا رواد میں نواز شریف کے جدنے بچانے والے تھے جو ان کا استقبال کرنے کے لئے کڑے تھے تو ان کی تدار تقریباً تین سو سے چار سو بندگی تھی جو کہ رواد کے آگے پیچھے اور پنڈیسٹ آباد کے لوگ کل ملا کر آئے تھے تو جن لوگوں کے ساتھ لوگ کھڑے ہونے کے لئے تیار نہیں ہیں ان کا جدسہ سننے کے لئے کوئی جاتا نہیں ہے جلو سننے کے لئے کوئی جاتا نہیں ہے تو وہ کس طرح لانگ مارچ کا سوچ سکتے تھے مریہ نواز اگر اگلا جو الیکشن آنے والا ہے اگر وہ الیکشن لیڈ بھی لیتی ہیں ویل فرد وہ اہل وہ بھی جاتی ہیں تو میں اسی ویڈیو میں ابھی صحیح دعوت کرتا ہوں کہ مریہ نواز شریف کو اپنے حلقے سے بیس ہزار ووٹس بھی ملنا بہت مشکل ہے کیونکہ ان کا کوئی بھی سیاسی پہ گرونڈ نہیں ہے نہ ہی کوئی سیاسی ان کا مستقبی ندر آ رہا ہے مریہ نواز شریف نکلتی ہیں اور وہ کافلہ لے کر نکلتی ہیں جو کہ نواز شریف کا کافلہ ہے نواز شریف شاید ان سے زیادہ ووڑ لے لے لیکن مریہ نواز شریف کی جو سیاست ہے اس کا قصہ تقریبا تمام ہو چکا ہے شاید کاناباسی جو کہ ان کے خود کے ترجمان وہ کہتے ہیں کہ حکومت جادی ان کو نظر نہیں آ رہی خیر ابھی تک اللہ حافظ پاساندین